آپ خود کہاں ہیں اپنے آپ کو اہمیت دیں فیصلہ خود کرنے کا خوصلہ پیدا کریں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں نوجوانوں کی صلاحیتوں ان کی حمد ان کے جذبے اور خود فیصلہ کرنے کی اہمیت کو اجا کر کروں گا پس نوجوان نسل میں ہمت و جذبہ، ذہانت، قوت اور دیگر صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہیں حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو یہ ان کا جوان مردی سے مقابلہ کرتے ہیں آسانی سے ہر بات کو قبول نہیں کرتے اور سچائی کے ساتھ اپنا اعتراض بھی بیان کر دیتے ہیں جب کسی بات پر متفق ہو جائیں تو بے فکری کے ساتھ عمل کرنے میں پس اور پیش سے کام نہیں لیتے دورے نوجوانی میں ان کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں چونکہ ان کی شخصیت کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے لہذا وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تسلیم کیا جائے جبکہ اکثر اور پیشتر ایسا ہو نہیں پاتا ان کے اندر ایسا ساتھ جذبات ہوتے ہیں ان کے قدم ایک نئی راہ پر گامسن ہوتے ہیں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اردگرد کے لوگ خاندان کے افراد اور معاشرے کے لوگ نوجوانوں کی بدلتی زندگی سے نا آشنا ہوتے ہیں یا پھر اس پر توجہ ہی نہیں دیتے نوجوانوں کے لیے جو چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں ان میں ایک اگاہی کا احساس ہے اس عمر میں وہ حساس بھی بہت ہوتے ہیں انہیں تعلیم، نوکری، روزگار اور مستقبل کی فکر ہوتی ہے مستقبل کو روشن بنانا ان کے نستیق بہت اہم ہوتا ہے اپنا گر بسانا اور ہمت و حوصلے کے مطابق عملی سرگرمیاں انجام دینا بھی ان کے لیے اہمیت کا حامل ہوتا ہے انسان کے اندر پائی جانے والی جمالیاتی حص نوجوانوں میں زیادہ قوی ہوتی ہے ساتھ ہی جذبات و احساسات بھی یہی ان کے شخصی اور ذاتی مسائل و امور ہوتے ہیں لیکن ان کی فکر مندی یہی تک محدود نہیں ہوتی وہ اپنے معاشرے کے امور سلسلے میں بھی بہت حساس ہوتے ہیں یعنی جس فضاء میں وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں اگر تفریق کو امتیاس ہو تو آز سردہ خاتیر اور رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور اگر گر کے اندر تفریق نہ سرائے تو وہ قبیدہ خاتیر ہو جاتے ہیں اسکول و کلاس میں وہ انہیں تفریق اور امتیاس دکھائی دے تب بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں بے حسی کا شکار ہو گئے ہوتے ہیں یا اپنی ذاتی زندگی اور امور میں مست ہوتے ہیں لیکن نوجوان نسل ہر بات کو جذباتی انداز میں سوچتی ہے معاشرے میں انصاف و مساوات کے فقدان اور تفریق اور امتیاس کے ناروا سلوک سے ان کے سہن منتشر ہو جاتے ہیں ان کے سہن اس طرح کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے دیکھا گیا ہے کہ قومی جو شک جذبے کا معاملہ ہو تو وہاں نوجوانوں کی فرض شناسی قابل دید ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ان کی راہیں متین کرنے والا کوئی نصر نہیں آتا انہیں چاہیے کہ اپنے معاملات کے بارے میں خود فیصلہ کریں اور اپنی زمین پر اپنی پسند کا بیج بوئیں اپنی ثقافتی متاح اور ذاتی صلاحیت سے استفادہ کریں اپنے ارادوں کو بروئے کار لائیں اپنی شخصیت اور اپنی آزادی کو اہمیت دیں دوسروں کی تقلید اور اگیار کے آئیڈیاس کی نکل میں کچھ نہیں رکھا جس روش پر چل کر ان کا سہن، ارادہ اور جذبہ، ایمانی تقویت پاتا ہو اور جس پر چل کر وہ اقلاقی خوبیوں سے عراستہ ہو سکتے ہوں اسی جانب توجہ دی جانی چاہیے تب ہی ملک کی تمدنی زندگی اور اس قوم کی حقیقی تحزیب کا اصحار ہوگا نسل نو، اپنے اندر تلاش اور جستجو، امید و بلند ہمتی، خود اعتمادی کے جذبے اور اس خیال کو کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تقویت پہنچائیں نوجوانوں کو چاہیے کہ وقت کا بہترین استعمال کریں وقت کو منصم کیسے بغیر کچھ کرنا ممکن نہیں وقت کو منصم کیے بغیر کچھ کرنا ممکن نہیں انہیں چاہیے کہ اپنے نظام و اوقات تیار کریں نوجوان اپنی عمر کے لحاظ سے اپنے گھریلو زندگی کی مصروفیات کے لحاظ سے اپنے وسائل کے لحاظ سے اپنے شہر کے لحاظ سے جہاں وہ زندگی گزار رہا ہے ایک مقصوص نظام و اوقات تیار کریں اور اس کے ذریعے اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں یہ ترس عمل اکتیار کیا جائے تو وہ نعمت سمر بخش اور باراور بھی ہو جائے گا اس طرح کے ترس یہ عمل کا لاسما ہے منصوبہ بندی کرنا رہنمائی کرنا جس کا نتیجہ شادابی تاسگی تعمیر و ترقی جوش و جذبے اور مفید شکل میں نکلے گا یہ بات بھی اہم ہے کہ آپ کے مسائل کے حل کی اہم کنجی آپ کے ماباپ ہیں جو آپ کو پامال جو آپ کو پامال نہیں کرتے اچھے حالات میں ان کو کسی طور پہ بھی نہیں بھولانا چاہیے کیونکہ ان کی دعائیں بہتر مستقبل تک پہنچاتی اور آخر تک کام آتی ہیں تلیمی عہدداروں سیاسی احکام معاشی منصوبہ ساسوں سب کو ان افراد میں شمار کیا جانا چاہیے دوانوں کی تعمیر اور ترقی کے سمیدار کہلاتے ہیں اس لیے ان کی تعمیر اور ترقی میں ان کو لاسمی حصہ ڈالنا چاہیے ممکن ہے کہ بعض مشکلات ایسی ہوں جو قلیل مدت میں حل نہ کی جا سکیں لیکن نوجوان نسل کی ان معاملات میں مدد حاصل کرنا وہ طریقے ہیں جن سے اس صورتحال کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے زیادہ اہم بات تو یہ ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ حصول علم کی راہ میں غام Passover اور اپنی علمی تبانائیان بڑھانے کے سلسلے میں ہرگیس کوئی کتاحی نہ کریں جو کام زیادہ اہم بات تو یہ ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ حصول علم کی راہ میں غام Judith اور پریقہ توانائیاں بڑھانے کے سلسلے میں ہرگز کوئی کتاہی نہ کرے جو کام یابیاں وہ حاصل کر چکے ہیں اسے حرفیں آکر سمجھ کر اس پر کنایت نہ کریں بلکہ اسے اپنا پہلا قدم ہی جانے نوجوان کوہو پماہ کی ماند ہوتے ہیں جسے چوٹی پر پہنچ جانے تک آگے ہی آگے بڑھنا ہے راستے کے ابتدائی پیچو کھم میں بعض اوقات انسان کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں ابتدائی کامیابی پر کانے رہنے والا نوجوان زندگی کی اگلی نعمتوں اور رنائیوں سے بے پہرہ ہو جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ہماری نصریں چوٹی پر ٹکی ہوں تو پھر بھی اس کے لیے محنت کو اپنا شار بنانا ہوگا دشواریوں اور سکتیوں کو برداشت کرنا ہوگا تاکہ پہاڑ کی چوٹی کو فتح کیا جا سکے لحاظہ آپ خود کہاں ہیں اپنے حوصلوں کو جانے اپنی اہمیت کو جانے جس بات کو جانے اور آگے بڑھتے چائیں